آبادی کے بے تہاشا پھیلاؤ فیکٹریوں کی تعداد میں اضافے اور درختوں کی کمی نے لاہور کو آلودگی کے حوالے کر دیا مومن پورا انڈسٹریل ایریا میں آلودگی کی شرح خطرے کی تمام حدیں پار کر گئی دیکھئے سحیل کیسر کی یہ ریپورٹ فضاء میں آلودگی کا تناسب جب 150 مائکرو گرام فی کیوبک میٹر سے تجاوز کرتا ہے تو خطرے کی گھنٹی بجنا شروع ہو جاتی ہے لیکن لاہور میں لاری اڈڈا، بادامی باغ، شاد باغ، گلشن راوی، ٹھوکر نیاز بیگ اور متعدد دیگر علاقوں میں یہ سطح 400 مائکرو گرام فی کیوبک میٹر تک ہی ریکارڈ کی جا چکی ہیں بات اگر لاہور کے انڈسٹریل ایریا اس کی کی جائے تو یہاں صورتحال ایسی محسوس ہوتی ہے جیسے یہ خطرے کی تمام حدیں پار کر چکی ہوں اس کی ایک مثال مومن پورا انڈسٹریل ایریا ہے یہاں واقع 87 فیکٹریاں اور ان میں جلائے جانے والے غیرمیاری ایندھن اور ٹائروں کے دھوئے نے پورے علاقے کو ہی اندھیر نگری میں تبدیل کر دیا ہے اس کی بیسیک وجہ پتا نہیں کیا چل رہی ہے لیکن میرے خیال میں یہ ساری ملی بگت چل رہی ہے اور ان کو اللہ اور رسول کا واسطہ ہی دے سکتے ہیں شادی پورا، مومن پورا، سلامت پورا، کنال بینک، مقصودن پورا، اڈا چھپیل، سلامت پورا موڑ اور متعدد دیگر ملحقہ آبادیوں کے جس بھی گھر میں چلے جائیں سوائے کالک اور دھوئے کے کچھ دکھائی نہیں دیتا چھتوں پر کالک، کمروں کے اندر کالک اور سب سے بڑھ کر اس عذاب کو بھگتے ہوئے انسان جو شاید اس وقت کے انتظار میں ہیں کہ یا تو علاقہ چھوڑنے کے لیے وسائل جمع کر لیں یا مختلف بیماریوں کا شکار ہو جائیں یہ قیامت کے صورتحال پوری دنیا کو دکھائی دیتی ہے لیکن حالات جوں کے تون ہی رہتے ہیں البتہ زمیداران کے مطابق صورتحال میں بہتری کے لیے مسلسل اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں دوسری طرف مل مالکان قرار دیتے ہیں کہ اگر حکومت گیس اور بجلی کی کمی پوری کر دے تو صورتحال میں بہتری آ سکتی ہے حالات میں بہتری کے اب صرف دو ہی صورتیں باقی بچی ہیں فیکٹریوں میں جدید ٹکنالوجی کا استعمال اور زیادہ سے زیادہ درختوں کا لگایا جانا لیکن دونوں میں ہی ہماری دلچسپی نہ ہونے کے برابر ہے تو نتائج تو بہرحال بھگت نہ ہوں گے کیمرومنٹ شان بشیر اور فیصل رحمان کے ساتھ سوہل کیسر لاہورنیز